بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بینن نیوز اور محسن بل زیادہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہمترین خبروں پر اور جاندے ہیں سادیہ وطول سے کہ ان کے پاس آج کی کیا نئی خبریں خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے بیورو چیف بینن نیوز شاہد بیمن کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان دراور اتحاد کے جانب سے تقریم شہدہ استحقام پاکستان اور پاک فوج کے شہدہ جو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی ریلی میں اقلیتی ہندو برادری کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کے اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی تفصیلات کے مطابق پاکستان دھراور اتحاد کے جانب سے اسٹیشن چوک سے پریس کلب تک تقریم شودہ اس تحقام پاکستان اور پاک فوج کے شودہ جو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فقیر شیوہ کھچی پریمی لالچند میگوار نرمل کمار پریم ساغر مالو مل موہین لال پمہار اور دیگر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا کر تمام راستے پاک فوج اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگاتے رہے ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی اور پاک فوج عوام اور ملک کے چپے چپے کے محافظ ہے پاک فوج اپنے وطن کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے کہا کہ ملک دشمن کی سازش کے تحت پاک فوج کے خلاف ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہیں اس موقع پر ریلی کے شرکہ پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے